اسلام علیکم کیا ہاتھ چالے میں امیر کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے خرید سے ہوں کہ میرے نام میں زمین اور میرے ساتھ اشتاج ہوں دری تو آج کی ویڈیو کا ٹپک چیو ہے اللہ بھی ایک بوت سمدھ تھا اور اب تھا تو اب پرانی کدھر گیا ہے پھر یہ ہی بات ہے نا اگر تھا تو پاس کی بات ہے چلیں دیکھتے ہیں پاس میں کیا سین ہے تو آج کی ویڈیو دیکھتے ہیں اس پہلے ہمارے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کہیں گنگوانا مات بولیتا ہے یہ ساتھ ہی آج کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ٹائٹل نہ کچھ بڑا ہی لوجیکل ہے اور آج کے ریاکشن کو اللہ موجود ہے بلکل اللہ موجود ہے بتا نہیں دو سکی پاس کی ریاکشن کو زمین بھائی آپ نے ٹائم مینشن کر دینا ہے کہ اس ٹائم پر ریاکشن سٹارٹ ہے ریاکشن مش نہیں کیجئے گا ضرور ٹائٹل مجھے پڑھ کر لگ رہا ہے کہ کچھ ملنے والا ہے ٹھیک ہوگا یوڈی شروع کرتے ہیں لٹس ٹارٹ مبال گہتے ہیں آپ سے کس کو مان رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں آپ کو تو اب imposing نہیں پتا آپ تفسیر ابن قصی بھی پڑھ لیں آپ تفسیر ابن قصی بھی پڑھ لیں اب جلالائن کو پڑھ لیں آپ ابن عباس کو پڑھ لیں میں پڑھتا ہوں سب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ سمد کے اوپر جاتے ہیں میرے ساتھ جب آپ سمد کے اوپر میں اے ساتھ جاتے ہیں تو سمد جو ہے اللہ سمد ہے نا سیکنڈ لائن کی ہے اللہُ سمد سمد کے اوپر جاتے ہیں نا اللہ سمد ہے کے نہیں ہے بلکل ہے قرآن کہتا ہے اللہ سمد قرآن کہتا ہے نا اللہ سمد ہے جی بلکل بھائی جن آپ سب نے سن لیا کہ قرآن کہتا ہے اللہ سمد ہے اچھا جی ہم پہلے سے یہ دکھا دیں یہ دیکھیں میں نے جو بات کی ہے وہ میں سچی سچی بات کرتا ہوں یہ دیکھو میں نے کہا ہے کہ ان کے اپنے سکولرز نے اللہ کو آہد کی بجائے یکتہ کے طور پر لکھا ہوا ہے تو بیسیکلی بہت ساری ٹرانسلیشن میں ہیرہ پھری یہ کرتے ہیں ان کو مسئلہ ہے کیونکہ واحد واؤ علف ہے دال اس کا مطلب ہوتا ہے ون آہد کا مطلب ون نہیں ہوتا دوسری بات انہوں نے مجھے ابھی اگری کیا انہوں نے اگری کیا کہ اللہ سمد ہے بھائی جن دوبارہ سے پوچھتے ہیں اللہ سمد ہے بلکل اللہ سمد ہے قرآن سورہ اخلاس آیت نمبر دو آیت نمبر دو اللہ سمد انہوں نے کہا تھا کہ ابن کتیر میں چلے جائیں سب لوگوں نے سنا تھا کہ انہوں نے کہا تھا ابن کتیر میں چلے جائیں مجھے کیوں فیض صاحب آپ نے کہا تھا ابن کتیر میں چلے جائیں جی بلکل ہے تفسیر ابن کتیر پڑھ لیں یا ابن عباس پڑھ لیں ابن کتیر یہ ابن کتیر میں آگے ہم یہ سیرا یہ ابن کتیر ہے ٹھیک ہے تفسیر اور رقم 159 ابن کتیر کچھ غلط دکھا رہا ہوں بھائی جان کوئی غلط چیز دکھا رہا ہوں ابن کتیر دکھا رہا ہوں اوکے ہاں بھائی دکھائیں دکھائیں یہ دیکھیں سمدھ کسی کہتے ہیں حضرت پڑھیں العیت قول القفار من القرآش یہ جو آیت ہے وہ قفار کے قرآش کے بارے میں بتائن کر رہی ہے وقد ذکرہ محمد بن عساق وغیرہ اور محمد بن عساق کے ذکر اور اس کے علاوہ اور لوگوں کے ذکر کے مطابق انہم کانو یعبدون اصنامن یہ جو قریش کے کفار تھے وہ اصنام یعنی کہ بتوں کی پوجہ کیا کرتے تھے یعبدون پوجہ کرنا اصنامن بتوں کی ٹھیک ہے فسنم ان میں سے جو نام ہیں یاکول ان کا لہو سمد جو ان میں سے ایک نام ہے اس ہے سمد وآخر یاکول سمود وآخر یاکال اللہو الحبہ تین میجر بت جن کو قریش مکہ پوجہ کرتے تھے ان میں سے سب سے میجر بت سمد تھا ابھی آپ نے کہا اللہ سمد ہے اللہ ایک بت تھا جس کا نام سمد تھا تینکیو سو بری مچ یہ تو بھائی آپ میرے میننگ کو ٹویسٹ کر دے رہے ہیں ڈسٹورٹ کر رہے ہیں میں ڈسٹورٹ نہیں کر رہا آپ نے کہا ابنے کتیر دکھاؤ میں نے ابنے کتیر دکھا دی کیا کروں میں نے کہا تھا ابنے کتیر پہ جاؤ میں نے کہا تھا ابنے کتیر پہ جاؤ کہ تم نے کہا تھا ابنے کتیر پہ جاؤ ابنے کتیر پہ کون لے کے گیا یعنی کہ جو سکولر آپ مجھے کہہ رہے ہو میں وہ کھول رہا ہوں اس وقت اپنا سکولر نہیں کھولا میں نے آپ کا سکولر کھولا ہے جو آپ نے بولا ہے پرابلم یہ ہے آپ نے پڑی ہوئی ہے اردو کی ٹرانسلیشنز جن میں یہ چیزیں چھپا دیتے ہیں یہ پرابلم ہے آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو آپ کے مولوی آپ کے علماء آپ کے ٹرانسلیٹرز ڈسیو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لوگوں نے مکر کیا اللہ نے بھی مکر کیا اللہ سب سے بڑا مکر کرنے والا ہے اتنی سی بات ہے آپ لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آسکیں کیوں بیٹھے ہوئے اس جھوٹے دین کے اندر نکلو باہر دماغ کی بتی کھول ہنجل ویڈیو جو ہے وہ فتم ہو چکی ہے اور ویڈیو میں جو ہے وہ بات ہوئی سمد کی تو میرا خیال جو ہے جو ذاتی اپنین ہے کیونکہ نہ تو میں مولوی ہوں وہ ہمارا ایک مولوی ہے وہ کہتا ہے نام سنی نام وابی میں ہوں مسلم علموی کتابی وہ والی بات ہے تو ہم تو علم کتاب والے بھی مسلمان نہیں ہیں لیکن اتنی سی بات ہے کہ سمد نام رکھنا جو ہے وہ قرآن چودہ سو سال پہلے آیا نبی بن سلسل کے زمانے میں اور قرآن میں کچھ حقایت بیان کی گئی نہ تو وہ سیسی بک ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ سے وہ تو صرف انسانوں کی رہنمائی کے لیے کہ وہ اچھے گام کرے اور ٹھیک ہو جائے اور ایک اللہ کو مانے اور فطرہ نہ پھلا ہے خیر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اپنی طرف سے لوگوں نے اپنے مبود بنا دیے جن کو جو اچھا لگا وہ ان کو پوچھتے ہیں جو بھی ان کو اچھا لگا وہ پوچھتے جلے گئے اور قرآن تو ایک چاہتا تھا نا مطلب انسان ایک چیز کی کریں ٹھیک ہے تو اگر پانچ زار سال پرانی ہسٹری اٹھا لیں دس زار سال پرانی ہسٹری اٹھا لیں پچاس زار سال پرانی ہسٹری اٹھا لیں تو اس حساب سے جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ پوچھتا ہے انسان ہے اور نیچرل فنونا یہی ہے لوگ انسان کہتے ہیں کہ جی یہ دنیا جو ہے یہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے گی لیکن پھر دوبارہ شروع ہوگی اور مسلمان یہ مانتے ہیں کہ یہ دنیا ایسے ہی وجود میں نہیں ہے یہ اس کو کوئی بنانے والا ہے کوئی خالق ہے کوئی تخلیق کرنے والا ہے ایسے ہی جو ہے وہ دنیا کا اچانک بن جانا یہ بے معنی ہے فضول ہے تو کسی مقصد سے یہ دنیا وجود میں آئی خیر واتیور ہم اس کو جو ہے وہ سمپل سی بات ہے کہ مسلمان صرف اتنا سا کہہ کے مان لیتا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے وہی پاور ہے جو سارا اس کو کنٹرول کرتی ہے یہ چیز اور باقی جو آپ کے مذہب ہیں یا اس کا کوئی مذہب اڑھانے والی بات نہیں ہے نہ ہی تو اس طرح کی بات ہے کہ جناب آپ اس کو غلط مینوں میں لیں کہنے کا مقصد یا بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہی ہے کہ اس چیز کو سمجھنا کہ سمد نام کہاں سے آیا کدھر سے آیا اور کیسے پڑا جیسے کہ بات ہوئی کہ اللہ حضرت مائکنین جیسے لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے تو لوگوں کو سمجھانے کے لئے لوگوں کی باتیں کرنے کے لئے یہی ترجمہ ہم نے پڑا ہے اور اگر یہ ترجمہ صحیح ہو سکتا ہے کہ لوگ مکر کرتے ہیں اور اللہ بھی مکر کرتا ہے یہ لکھنے والے جو ہے وہ صحیح لکھ سکتے ہیں تو اس میں سمد جو ہے اس کو یکتہ لکھ دیا ہے آہد جو ہے وہ بھی اکیتا نہیں ہوتا سمد کو یکتہ نہیں لکھا ہوا یہ شہر گلت فہمی ہے سمد کو یکتہ نہیں لکھا ہوا بلکہ کل ہو واللہ ہو آہد آہد کو یکتہ لکھا ہوا ہے اب جو آہد ہے آہد لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ ہے اس کا نام آہد ہے اور اس طرح پہلے بھی لوگوں کے نام ہوتے ہوں گے عرب ممالک میں اب دیکھیں نا عرب میں قرآن پاک نازل ہوا عربی لینگویج میں ہوا اب وہ پتہ نہیں کب کے عربی تھے کب کے ان کی لینگویج تھی اور انہوں نے سمد بھی کسی کا نام رکھا ہوگا پہلے کسی بچے کا بھی ہو سکتا ہے کسی بھت کو بھی بولا جا سکتا ہے سمد اور یہ جو رہی بات بھتوں کی تو بھت بھی کوئی زیادہ لمبی بات نہیں ہے آپ اسٹری دیکھیں اگر اسلامی کے اسٹری دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو گئے یہ بھتوں کا سلسلہ اور پھر جو آپ اسٹری دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر تھے ان تک یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر انہوں نے آ کر بھتوں کے اگینسٹ ہوئے اور بولا کہ اگر بھتوں کے اندر اتنی امیلٹی ہے تو کوئی بھت آ کر کسی قسم کا کوئی ریاکٹ کرے یا کسی قسم کا کوئی اپنا موجزہ دکھائے کوئی کرتب یا کارنام آئے یا کوئی کرامت دکھائے جس سے لوگوں کو انہوں نے خود صاف اعلان کر دیا جب باقی بھتوں پر تشدد کیا اور ایک بھت کے اوپر کلھاڑا رہ کر بولا کہ اگر واقع ہی یہ کچھ کر سکتے ہیں تو مجھے روک لینا جب وہ توڑ رہے تھے بھت توڑ رہے تھے بالکل لوگوں کو بتائے کہ کس نے توڑا ہے دو تین بھت توڑ دیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کو بتائے کس نے توڑا ہے ایسے چلے یہ ساری باتیں الگ ہیں کرنی نہیں چاہیے تھے لیکن آپ چونکہ بات کچھ اس طرح کی ہے تو کر رہے ہیں سمد کو لے کر آپ اتنی نہیں کہہ سکتے سمد پہلے عربی کا ایک لفظ ہے اور عربی وہاں کی لینگویج تھی جہاں قرآن پاک نازل ہوا وہاں کے لوگ عربی جانتے تھے اور ان میں یہ جو نازل ہونے والی لینگویج ہے نا عربی اب دیکھیں آپ اگر اردو میڈیم ہے تو آپ کا لینگویج اردو ہے تو آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بھی پاور اردو میں بات کرے گی تو وہ جو ساری پاوروں کی پاور ہے اس نے جب کسی کو انسان کو یا وہاں کے لوگوں کو سمجھانا تھا یا وہاں سے اپنا کام لینا تھا یا وہاں سے کچھ چیز شروع کروانی تھی تو ان کی لینگویج میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے سینڈ کرنا تھا میسیج بھیجنا تھا اگر وہاں کی بھیج میں بھیجا جاتا تو وہ انسانی سے نہیں سمجھتے اور اب وہاں عربی میں اگر بھیجا گیا ہے تو لوگوں نے انسانی سے سمجھا آپ اور میں تو کل کی پیداوار ہیں ہم اور آپ تو کل عربی سیکھ رہے ہیں ہمیں تو عربی کی لگت کا ہی نہیں پتا اور وہ جو اپنے باپ دادہوں سے عربی سیکھ رہے ہیں جن کی جو فصیح و بلیر جو اتنی زیادہ عربی لکھ کر بلیر ان کی بلاغت تھی ان کی جو زبان تھی اس میں یہ عربی بولتے ہوئے کوئی کسی قسم کی لکنت نہیں تھی ان لوگوں نے اس عربی کو ٹرانسلیٹ کیا اس کو پھر عربی میں ہی ٹرانسلیٹ کیا اور لوگوں کو تفصیلاً سمجھایا کہ بات کیا تھی اب اگر اس بات کو لے کر آپ بولیں گے کہ سماتے ایک بھت کا نام بھی تھا اور آپ پہلے رکھ سکتے ہیں سماتے ایک اچھا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بے نیاز بہت ساروں نے اپنے بچوں کا نام بھی سمد رکھا ہو بہت ساروں نے بچوں کا نام بھی سمد رکھا ہو اور پھر بولا گیا کہ سمد کون ہے حقیقی سمد کون ہے اصل سمد کون ہے اچھا چلے میں چھوڑی سی ایک جامپل سے سمجھاؤں گا اس بات کو کہ آج دیکھیں انڈیا چائنہ یکرین رسیا جتنے بھی امریکہ پاکستان بلوچستان اغانستان کتنے ممالک ہیں اس دنیا میں کتنے ملک ہیں اور ان کی آپس میں بنتی نہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معاملے میں یہ دوسرے سے جگڑا کیے جا رہے ہیں آپ خود کہتے ہیں کہ جب سے یہ دنیا پیدا ہوئی ہے انسان لڑے جا رہا ہے لڑے جا رہا ہے کچھ زمین کے ٹکڑے پر لڑے جا رہے ہیں کچھ کھانے پینے کی بات پر لڑے جا رہے ہیں کچھ ایک دوسرے کے ریلیجن کو لے کر لڑے جا رہے ہیں کچھ ایک دوسرے کی بدبور نہیں سوں پا رہے کچھ کہتے ہیں کہ ان کا جو ٹکڑے یہ مارا ہونا چاہیے تھا کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کچھ کہتے ہیں ان کی جو تقریریں ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے ان کی تقریریں ہمیں تلواروں کی طرح لگتی ہیں یہ سارے لڑائی ہیں اور جگڑیں آپ سمجھتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ہوئے جا رہے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر اگر یہ واقعی ہی انسان آپس میں جھگڑتے جا رہے ہیں اتنے ملکوں کے ہر ملک اپنی جگہ پہ آزاد رہ رہا ہے پھر بھی وہ دوسرے ملکوں سے بدزن ہے اور جھگڑا کرنے پہ طلاع ہوئے ہیں کہیں نہ کئی اپنے ڈیفینس کے لیے فورسز کھڑی کر رہا ہے ان کو مضبوط کر رہا ہے کہ کسی بھی وقت جنگ لگ سکتی ہے اور یہ ہوتا بھی رہا ہے جنگیں بھی ہوتی رہی ہیں لوگ لڑتے بھی رہیں آپ کتنی بربادی ہوئیں کتنی آپ اس طرح دیکھیں کتنی جنگیں ہوئیں کتنا زیادہ نقصان انسانوں نے اپنا کیا ہے اور اگر اسی طرح اس کائنات کو بنانے والے بنانے والے کوئی دو ہوتے تین ہوتے چار ہوتے تو سوچو کیا وہ آرام سے رہتے ایک کہتا میں نے اسمان کو زمین پہ گرانا ہے دوسرا کہتا تو گرانے کے دکھا پھر وہ گرانے کی کوشش کرتا اور دوسرا اسے روکتا پھر ہم دیکھتے جگڑا ہو رہا ہے اسمان پر ایک کہتا میں نے سورج کو مشرق سے نہیں مغرب سے نکالنا ہے دوسرا کہتا میں نے نکال نہیں رہا پہلے مغرب سے تو پھر وہ جگڑتے اس بات پہ ایک کہتا میں نے پاکستان کے اندر چار چاند اسمان پر ظاہر کرنے دوسرا کہتا ایک چاند کافی ہے پھر اس بات پہ جگڑا ہوتا ایک کہتا میں نے پہاڑوں کو ایسے ہی ہلا دینا ہے میں نے پہاڑوں کو ٹانگل دے دینا ہے وہ چلیں دوسرا کہتا ہے میں نے روکے ہوئے ہیں اچھا برا بھی ہوتے ہیں جیسے آپ کے لیے ہم برے ہیں ہم امیشہ آپ کا بھلانی چاہتے ہیں آپ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ بات تو ایسے ایک اچھا ہوتا ایک برا ہوتا یا پھر دونوں ہی اچھے ہوتے اتنے سالوں سے یہ نظام پیدا ہے اتنے سالوں سے یہ سارا کچھ ہے پھر ان میں کہیں نہ کہیں تو گڑ بڑ ہو جاتی اگر وہ ریلیٹیو بھی ہوتے تب بھی لڑتے وہ بھائی بھی ہوتے تب بھی لڑتے وہ دشمن ہوتے تو پھر تو دیفنیٹلی لڑتے یا وہ ایک ہے اور وہ ایک ہے دنیا کا قدرتی نظام درم برم نہیں ہو رہا اس بات کی دلیل ہے وہ ایک ہے اگر پاور ہے جو اس کو چلانی ہے آپ مان لو آپ کا کوئی بت ہے ہم مان لیتے اگر آپ مان لو آپ کا کوئی وہ بت ہے وہ ایک ہے وہ سارا نظام کنٹرول کی ہوئے ہم مان لیتے ہیں ہے ایک چلے آپ ہمارے خدا کو نہ مانیں کہ وہ ایک نہیں آپ نہیں مانو ہم آپ کے کسی ایک خدا کو مان لیتے ہیں کہ وہ ایک ہے لیکن آپ بھی تو مانیں نا یاد آپ ایک مانیں دیکھیں اتنے انسان اتنے ملک ہر جگہ کے اپنے اتنے اسائش میں رہ رہے ہیں پھر بھی جگڑا گئے جا رہے ہیں کسی میں کسی بات پہ تو بھئی اس کائنات کو بنانے والے دو کیسے ہو سکتے ہیں اور اگر دو ہیں تو اب تک لڑے کیوں نہیں جگڑے کیوں نہیں اب تک ان کو جگڑنا چاہیے تھا اور میرے آپ کے لیے صرف یہی بات ہے آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ اگر وہ دو ہوتے تو آج تک ان میں تھوڑی بہت جگڑا یا لڑائی ضرور ہو جاتی اور اگر کائنات کا جتنا بھی یہ قدرتی منظر ہے ہوائیں چل رہی ہیں بارشیں برس رہی ہیں دوپ ہوتی ہے سردی ہوتی ہے بہار آتی ہیں مچھلی ہیں اتنی بڑی بڑی ہیں کسی مچھلی کو اجازت نہیں ہے وہ سمندر سے نکل کر کسی انسان کا نقصان کرے کسی شیر کو اجازت نہیں وہ جنگل سے نکل کر کسی پر اٹیک کرے کسی مگرمچ کو نئی اجازت پرنیشن نہیں ہے کہ وہ ندی سے دریال سے سمندر سے نکل کرے مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی جو تریند پریند ہے وہ دل دراتے پڑے حالکہ اتنی تعداد نہیں ہے اتنی تعداد نہیں ہے سورج کو سورج کو نہیں پرمیشن نہیں ہے وہ صبح سے پہلے نکل ہے چاند کو پرمیشن نہیں ہے وہ دن کو چمکنے شروع جائے ستاروں کو پرمیشن نہیں ہے وہ زمین پر آگے رہے ہیں بھئی یہ سارا نظام یہ قدرتی مناظر جو ہے کوئی کنٹرول کر رہے اور کنٹرول وہ کرنے والا ایک ہے اگر دو ہوتے تو ان میں ہو جاتا جگڑا اب آپ اس اج سمد اور احد والی بات پر میرے خیال میں نہیں جگڑیں گے اور اگر آپ کا پھر جگڑنے کو مور بنیں تو پھر آپ ہمیں گال کیجئے آپ ایسے لوگوں کو کیوں گال کرتے ہیں جو آگے سے چپ ہو جاتے ہیں بلکل تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ تھا جو تاکہ بات سمجھ میں آئے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ سینس کے سٹوڈنٹیں سارے جانتے ہیں کہ سینس نے بھی یہی کہا ہے کہ سورج جو ہے وہ کبھی تلو نکلنا مشرق سے اور مغرب کی طرف غروب ہونا تو یہ سینس جو ہے ہمارے سمجھنے کے لئے ہمارے مانڈ کے لئے لیکن سورج جو ہے وہ ٹوٹی فورڈ ہاورز جو ہے وہ ایک اپنا کیا کہتے ہیں سرکل میں گھونگتا رہتا ہے ٹھیک ہے وہ تو سینس کہتی ہے اور سارے لوگ مان بھی چکے اور سارے کچھ ہو چکے لیکن یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ایک نارمل سمجھانے کے لئے ہوئی نہ کہ اس لئے کہ آپ اکثر تنقید کرتے ہیں کہ آپ کو اتنے نورج ہے یہ وہ ہم صرف سادہ سی مثال دیتیا کرتے ہیں تاکہ ہر بندے کو جو اہنا وہ ہمارا پوائنٹ آفیو آسانی سے سمجھا جائے لوجیکلی بہت زیادہ اتنا اندر نہیں گھستے کہ بندہ لوجیک لوجیک جھاڑتا رہے اور اندر اینڈ اس کا result کیا نکلے زیرو تو اسی کے ساتھ وڈیو کو کرتے ہیں اختتام ملیں گے نیکس وڈیو کے ساتھ آپ کے کے لئے آپ کی دیجئے اجازت اللہ حافظ